رکھ سکو تو رکھو مولانا آئی ہے مولانا آئی ہے آزادی لائی ہے اسلام علیکم دوستو پانچ منٹ سیاست کے پہلے پروگرام میں خوش آمدید مولانا فضل الرحمن آزادی مارچ کراچی سے شروع ہو چکا اور دھرنا ڈیل سیاست ملکی حالات کس رخ کی طرف جا رہے ہیں کیا مستقبل کا منظر نامہ ہوگا اس طرح کے موضوعات پر بات کریں گے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاع جناب محمد علی دورانی صاحب محمد علی دورانی صاحب ملکی سیاست کے بہت سے تجربات کے موجد بھی ہیں اور آپ یوں کہیں کہ ملکی سیاست کے حوالے سے اور عسکری حوالے سے بہت سے رازوں کے امین بھی ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ بہت سے گفتگو آپ کے ساتھ ہوتی رہے لیکن پھر وقت جو اس وقت کرنٹ سیناریو ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے تو ابھی مولانا فضل الرحمان نے دھرنے سے پہلے آپ کی اور ان کی ایک تفصیلی ملاقات بھی ہوئی وہ ملاقات یقیناً بہت اہم ہے اور اس میں بہت سی باتیں ہمیں جو ہے وہ سننے کے لیے اور سامنے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں لیکن اس سب سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر پارلیمنٹ موجود ہے پارلیمنٹ کی بالہ دستی کی بات ہوتی ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے عوام ووٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہوتی ہے اور یہ سارا پوزیشن ہوتی ہے اور حکومت ایک عمل کرتے ہیں اس سارے عمل کے باوجود ایک دم سڑکوں پر آ جانا دھرنا سیاست کرنا اور عوام کو سڑکوں کے اوپر لے کے آ جانا تو کیا یہ غیر آئین نہیں ہے یہ اکتا دیکھیں نا میں بہت شارٹ لیکن انویسٹریٹ پاتھ کروں گا حکومت کا انتخاب کرنے کا حق عام شہری کے پاس مطلب یہ ہے کہ حکومت کو منتخب کرنے والا ادارہ عوام ہے عوام سے یہ حق کہ وہ کسی کو بنا تو سکتے ہیں ہٹا نہیں سکتے یہ نہیں لیا جا سکتا نہیں ہٹانا تو انہیں پھر الیکشن میں چاہیے نا اب آپ کا یہ ہوگا کہ یہ حق پانچ سال بعد ہم نے دیا ہوئے ہر پانچ سال بعد حکومت جو ہے وہ منتخب کرنا عوام کا حق ہے اب جب حکومت منتخب ہو جاتی ہے پارلیمنٹ بن جاتی ہے عوام اپنا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ کو سرنڈر کر دیتی ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون آئین کے مطابق اس وقت کی حکومت کو لے کے چلے اب میں اس کے باوجود یہ محسوس کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ میرے ساتھ کیے گئے وعدے یا آئین کے تقاضے یا ملک کے مفادات کے تقاضے کے مطابق نہیں چل رہی تو بحثیت پاکستان کے شہری میرا یہ حق نہیں ساکت ہوتا کہ میں مطالبہ کروں کہ یہ حکومت چلی جائے مطلب یہ کہ یہ ایک اصولی بات ہے یہ بات یوں نہیں کہی جا سکتی کہ جی وہ پچھلی دفعہ چونکہ آپ نے مطالبہ کیا تھا عمران خان صاحب نے حمومی پریکٹس تو ہماری یہی ہے کہ وہ دھرنا جب اگر عمران خان کر رہے ہیں تو وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہمارا حق ہے اور حکومت کہتی ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے یہ جواز پیدا کرنا یہ نمناسب جواز ہے اگر انہوں نے اس وقت کیا تھا تو وہ غیر آئینی تھا تو آج وہ آئینی تو نہیں ہو جائے گا اس وقت ان کا جو احتجاج تھا ان کا یہ مطالبہ این آئینی تھا ان کا یہ استحقاق تھا ان کا یہ حق تھا کہ وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں ہاں یہ کہنا کہ کوئی گروہ آکے بیٹھ جائے اسمبلی کے سامنے اور وہ کہے کہ جی میری وجہ سے میرے بیٹھنے کی وجہ سے کوئی چلا جائے یہ غیر آئینی ہے پوری دنیا کے اندر جب غالب عوام کی اکثریت مطالبہ اگر کرتی ہے اور ایک امریکہ کا بڑا اخبار یہ ایڈیٹوریل لکھ دیتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ کو چلے جانا چاہیے تو وہ ریزائن کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بھئی آج کی اپوزیشن ہے آج کی اپوزیشن اگر آپ نے ووٹ گن لے تو ان کے ووٹ جو ہے حکومت میں بیٹھے وہ سے زیادہ ووٹ ہے تو ان کے پاس تو یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی مطالبہ پچھلی دفعہ امران خان نے دھرنا دیا تھا ان کے ووٹ کم تھے ووٹ تو بھوٹ کیا مجموعی ووٹ کم تھے اب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ حق نہیں ہے اب پھر میں یہ اس کو واضح کر دوں کہ اپوزیشن کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ بزور شمشیر یا بزور ڈنڈا یا بزور دھرنا یا بزور قوت حکومت کو ہٹا دیں وہ ڈنڈا بردار فورس بنائی تھی دیکھیں ڈنڈا تو خیر کسی کا بھی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کسی قوت کی بنیاد کے اوپر حکومت کو نہیں ہٹا سکتے آپ لیکن حکومت کو ہٹانے کا مطالبہ کرنا یہ عوام کا حق ہے احتجاج کرنا عوام کا حق ہے جلوس نکالنا عوام کا حق ہے اس حق کو غیر آئینی کہنا میں تمام دانشور جو ہمارے اس وقت اس ایشو پہ اپنے خیالات کے اظہار کریں میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو آئینی اور غیر آئینی طور پر نہ تصور کریں یہ این آئینی ایک اتحاش ہوتا بات ہے کہ یہ آئینی ہیں موسیقی